ہیلو فرینڈز میں ایس پی سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی میس چینل آپ کا ہمارے اس چینل پر سواگت ہے میں آج آپ کو کر رہا ہوں تاس کی گڑی سے ریلیٹی پرسن اس سے پہلی میں ایک ویڈیو ڈال چکا ہوں بیسک کی اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھئی ہے تو اوپر کا جو کورنر میں یہ آئی رنگ آئی کا بٹن ہے اسے دوا کر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اس سے کیا ہوگا آپ کا بیس اور پکا ہو جائے گا تو چلیے آج ہم سمجھتے ہیں تاس کی گڑی سے ریلیٹی کوشن کو کیسے کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو تاس کی گڑی کی پوری جانکاری ہونی چاہیے اگر آپ کو جانکاری نہیں ہے تو میں یہاں پر تاس کی گڑی کی جانکاری دے رہا ہوں اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیجئے تو یہاں پر دیکھیں تاس کی جو گڑی ہوتی ہے اس میں باون پتے ہوتے ہیں اس یہاں چار سوٹس بتا ہے یعنی سیٹھو اس سے چھوٹس ہوتے ہیں ہونٹblock والر پتے ہو غامر پتے ہیں تو ان تیرے پتوں میں چار پتے ہیں ہیں ان میں چار پتے بیسیس کارڈ ہوتے ہیں اور جو نو ہوتے ہیں وہ سادھانے پتے ہوتے ہیں جو بیسیس کارڈ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اکہ وادثہ بیگم گلام اس کو انگلیس میں بولتے ہیں ایس کینگ کیون جیک اور اس میں سے جو تین پتے ہوتے ہیں وادثہ بیگم گلام یہ فیس کارڈ کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اس میں بھی ہوں گے اس میں بھی ہوں گے اس میں بھی اور اس میں بھی تیک یہاں پہ میں اوپر ایک چترہ آپ کو دکھا رہا ہوں ان کی تاسی گڑے کا آپ تاسی گڑے کو ان کو اچھے سے دیکھ لیجئے اس میں آپ کو دکھ رہے ہوں گے کہ سب سے پہلے تو دیکھئے تیرہ 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 یہ باؤن پتے ہو گئے اس کے بعد یہ کلر پتے بھی دکھا رہا ہوں میں یہاں پر دیکھیں بھی سیس کارڈ ہے یہاں پہ یہ بھی سیس کارڈ ہو گئی چار 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 اس کے بعد میں یہاں پہ یہ رنگین پتے بھی میں دیکھا رہا ہوں آپ کو دیکھیں رنگ پتے 333333 ملا کے نو پتے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ڈیٹیرین کی لکھ دیا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو فیس کارڈ کتنے ہو گئے باہر ہے کون کون سے تین اس میں ہوں گے تین اس میں تین اس میں تین اس میں تین اس میں یعنی کل ملا کے باہر ہے سادھان کا کتنے ہو گئے nora 2436 چھتیس ہوگا سادھانکار کالے رنگ کے کتنے ہوگا 26 اور ریڈ رنگ کے 26 ٹھیک ہے اور جو ویشیس کا آگا وہ کتنے ہوگا 16 اب دیکھیں اس میں جو کوشن آتے ہیں وہ کس طرح کے آتے ہیں اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کوشن کرنے سے پہلے آپ اس کو ایک بار اچھے سا دیٹیل کو دیکھ لیجئے اور یہ اپنے دماغ میں بسا لیجئے اس کے بعد یہاں کو تاز سے سمجھدی کوشن سمجھ میں آئیں گے آپ اس کو بیوٹیو کو پوچھ کر کے بھی اس کو اپنے دماغ میں فیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں پہلے میں اس میں کچھ اورل کوشن آپ کو بتا رہا ہوں اب دیکھیں اس میں ہم سے کہتا ہوں کہ لال لنگ کے پتہ نکالنے کی پرائیکٹہ بتائیے تو لال لنگ کے کتنے پتے ہیں 13 اس میں 13 اس میں یعنی 26 پتے لال کے ہیں تو پرائیکٹہ کتنے ہو جائے گی 26 بٹے 52 کیونکہ ٹوٹل ہے 52 اور لال لنگ کے کتنے ہیں 26 یعنی جو ہم چاہتے ہیں وہ اوپر رکھتے ہیں اور کل رکھتے ہیں نیچے پرائیکٹہ ہوتی ہے انکول پرکار بٹے کل پرکار یعنی continuation تو جو ہم چاہ رہے ہیں وہ کتنے 26 اور ٹوٹل کتنے بہون تو لال لنگ کا پتہ نکالنے کی پرائیکٹہ کتنے ہو جائے گی 26 اسی پرکار سے میں کہہوں کہ کالے رنگ کا پتہ نکالنے کی پرائیکٹہ بتائیے تو کالے رنگ کی کتنے ہوگی جا знакا بتائیے تو کال رنگے کتنے پتے ہیں 26 یعنی 26 بٹا 52 یعنی ایک وڑے دو اسی میں آپ سے میں کہوں کہ سادھان پتہ نکال لیں کی پرائکتہ بتائیے تو سادھان پتہ نکال لیں کی پرائکتہ کیا ہوگی جب آپ بتائیے ہیں سادھان پتے کتنے ہیں 9, 9, 18, 9, 37, 9, 36 یعنی جو ہم چاہتے ہیں وہ اوپر اور ٹوٹل نیچے تو سادھان پتہ نکال لیں کی پرائکتہ کتنے جائے گی 9 وڑے 52 36 بٹے 52 اس کو سول کر لیں گے آنسر آ جائے گا اب میں کہوں آپ سے بسیس کارڈ نکال لیں کی پرائکتہ بتائیے تو بسیس کارڈ کتنے ہیں 4, 4, 4, 4 یعنی کتنے ہو جائے گی 4 چوک 16 16 بٹے 52 اب آپ سے کہا جائے کہ جو ہر فیس کارڈ نکال لیں کی پرائکتہ بتائیے تو فیس کارڈ نکال لیں کی پرائکتہ کیا ہوگی جارہا دیکھیں فیس کارڈ کتنے ہیں اس میں 1, 2, 3 3 اس میں ہوں گے 3 اس میں ہوں گے 3 اس میں ہوں گے یعنی کل ملا کے فیس کارڈ کتنے ہوگے 3 چوک 12 تو فیس کارڈ نکال لیں کی پرائکتہ کتنے ہوگی 12 بٹے 52 اسے کاٹ لیں گے آنسر ہمارا آ جائے گا تو اس طرح سے تاسی گھڑی سے ریلیٹیو کوئی بھی پرسن آپ کا آ جائے آپ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں اب اسی میں میں کہوں کہ آپ دو کالے بادسہ لانے کی پرائکتہ بتائیے تو دو کالے بادسہ لانے کی پرائکتہ بتائیے تو کالے رنگ کے بادسہ لانے کی پرائکتہ کتنے ہوگی 2 بٹے 52 اب اس میں کہیں کہ لال رنگ کے بادسہ نکال لیں گی تو لال رنگ کے بادسہ ایک اس میں ہوگا دیکھ اس میں ہوگا یعنی 2 بٹے 52 ٹھیک ہے تو اس طرح سے کوئی بھی کوششن اس میں آ جائے تاسی گھ$ی سے ریلیٹیو آپ جواب دے سکتے ہو اگر آپ کی یہ پیک اوپ کارڈ آپ کے دماغ میں ہے اور اس کے آپ کو اچھے سے اور ڈیٹیل سے سمجھنا تو آپ تاز کی گھڑی پرچیس کر لیجئے اور اس میں دیکھ کے اچھے سے سمجھ لیجئے تو یہ پرسنہ آپ کی سکرین پر اس کو آپ اچھے سے پڑھ لیجئے پرسنہ ہے 22 پتوں کی ایک اچھی پرکاس سے پھینٹی یہ گھڑی میں سے ایک پتہ نکالا جاتا ہے نملکت سے پرابت کرنے کی پرائیکتہ کیا ہے لال لنگ کا بادسہ اب دیکھیں جوڑا دھیان سے دیکھنا تو لال لنگ کا بادسہ یعنی کل پہلے لکھیں گے ہم این ایس کیا لکھیں گے ہم این ایس این ایس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر ایس کا مطلب ہوتا کل پرسنہ دیا اور این کا مطلب اس کے اندر سنکھیا تو تازی گھڑی میں کتنے پتے ہوتے ہیں 22 پتے تو این ایس برابر یہاں پر ہو گیا 22 اب ہم کے چاہرے ہیں لال لنگ کا بادسہ تو بھئی یہ بتائیے لال لنگ کے کتنے بادسہ ہوتے ہیں ابھی میں نے آپ کو فیگر دکھائی تھی آپ اس میں چاہیں تو پیچھے جا کے دیکھ لیجئے لال لنگ کے بادسہ کتنے ہوتے ہیں ایک تو ایٹ کا ہوتا اور ایک پان کا یعنی دو رنگ کے دو ہوتے ہیں تو پلیکٹہ کتنی ہو گئی پی ای برابر پلیکٹہ کیا ہوتی کل پرکار بٹے یعنی کی این ای اپون این ایس این ای کتنا ہے دو اور این ایس کتنا ہے باون تو اسے ہم کارٹ دیں گے دو ایک ہم دو دو دونی چار اور دو چھنگ بار تو کتنی آگئی پلیکٹ تھا ایک بڑٹا چھبیس تو میں سمجھتا ہوں یہ کوششن آپ کو سنجھ میں آگیا ہوگا اب دیکھیں دوسرا پارٹ ہے اس کا بی پارٹ ایک فیس کارٹ ارثہ تصویر والا پتہ تو تصویر والے پتے کی ایوینٹ بتائیے کیا ہوگی یعنی کی یہ تو ہوگی ہے اے پارٹ ٹھیک ہے اب بی پارٹ سمجھیں دے بی پارٹ میں کیا کہہ رہا کہ ایک فیس کارٹ ارثہ تصویر والا پتہ تو تصویر والے کتنے پتے ہیں تین ہے ایک میں اکل ملا کہ چار ہے تو تین کتنے ہوگا فیس کارٹ یعنی کی این ایس تو اب بھی وہی رہے گا 52 ٹھیک ہے این ایس کتنا ہو جائے گا یعنی جو ہم چاہ رہے ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں کتنا ہو جائے گا فیس کارٹ ایک کارٹ میں یعنی ایک پیک میں جو ہر تین ہے فیس کارٹ ڈال لنکے اور کل ملا کہ چار سوٹس ہیں تو چار میں کتنے ہوگا تین چوک بارہ تو پرائیکتہ کتنے ہو جائے گی پی ای برابر این ای اپون این ایس این ای اپون این ایس یہ فورمولا ہے پرائیکتہ یا تو ہندی میں لکھ دی یہاں پورا پرائیکتہ برابر انکول پرکار بٹے کل پرکار اور یہاں پہ انکول پرکار ہو گئے بارہ کل پرکار ہو گئے بابن اب اس کو ہم بھاگ دے دیں گے کتنے دیں چار تیا بارہ چار ایک ہم چار چار تیا بارہ تو آنسہ کتنا ہو گیا تین بٹے تیرہ میں سمسنا ہی کوشن آپ کو سمجھ میں آگے ہوا اب دیکھیں اگلا پارٹ اب دیکھیں نیش کوشن ہے لال رنگ کی تصویر بات ingredients لال لنگ کی تصویر ایک تو تین لال لنگ کی تصویر جو پتے ایک تو ایٹ و ہے تین پتے تو ہو گئے اس کے لیے این ای برابر کتنا ہو جائے گا تو تین پتے تو ہو جائیں گے ایٹ کے لال لنگ کے اور تین پتے ہو جائیں گے کس کے پان کے یعنی کل ملہا کتنا ہو گئے چھے اور ان ایس و ہی رہے گا ان ایس تو ایک ہی رہتا سب ہی کے لیے تو نس برابر ہے کتنا 52 تو پرائیکتہ کتنے ہو جائے گی پی ای برابر پرائیکتہ پی ای برابر این ای اپون نس دیکھیں ایک ہی فورمولا یوز کر رہا ہوں میں اسی سے سارے کوشن کرنے کا کرانے کا پیاس کر رہا ہوں تو پی پرائیکتہ ہو جائے گی این اپون نس یعنی کی چھے بٹا بامن اب اس کو بھاگ دے لیں گے تو تین دنی دو تیا چھے اور دو دنی چار دو چھے بار رہے ہیں یعنی کی پرائیکتہ ہوئے تین بٹے 26 اب چلتے ہیں ڈی پارٹ کی دیکھیں ڈی پارٹ کیا اس کا سمجھیں گے ڈی پارٹ ہے پان کا گلام تو بھئی پان کے گلام کتنے ہیں جرح بتائیں گے پان کا گلام کیا ہوتا ایک ہی تو ہے پان کا گلام تو این ای برابر کتنا ہو گیا آپ پر ایک ٹھیک ہے اور این ایس برابر کتنا ہو گیا 26 تو پرائیکتہ کتنی ہو گئی پرائیکتہ پی ای چاہیں ہندی میں لیے دیجئے فورمولا پرائیکتہ ایکل ٹو انکول پرکار بٹے انکول پرکار میں نے پہلی ویڈیو بہت اچھے سے اس کو بتایا ہے تو انکول پرکار ہو گیا ایک انکول پرکار ہو گیا 26 تو پرائیکتہ ہو گیا ایک بٹے 26 اب دیکھیں ہم چلتے ہیں اس کا سی ڈی کی پارٹ اس کا جو ڈی پارٹ ہے اس کو دیکھیں ڈی تو ہو گیا ہاں اب ای پارٹ ای پارٹ کی اور دیکھیں ای پارٹ کیا اس کا سمجھئے ای پارٹ کیا ہے ای پارٹ ای پارٹ ہے سوری حکم کا پتہ تو حکم کے پتے کتنے ہوتے ہیں بتائیے این ای براؤر ہو جائے گا یہاں پہ تیرہ تیرہ پتے ہوتے ہیں حکم کے اور این ایس یعنی کل کل کتنے پتے ہیں باون تو پرائیکتہ کتنی ہو گئی پروولٹی پی ای برابر این ای اپون این ایس این ای اپون این ایس یعنی کی تیرہ بڑے باون سمجھ رہی ہے کیونکہ پتے کتنے ہیں تیرہ تیرہ چوپ باون تو آنسہ کتنا آگیا ایک بڑا چار اب دیکھیں اس کا لاسٹ پار ایک اینٹ کا اینٹ کی بیگم تو اینٹ کی بیگم کتنی ہے تو اینٹ کی بیگم تو ایک ہی ہے تین پارٹ اس کا ایف پارٹ تو ایٹ کی بیگم کتنی ہے ایک ہی ہے تو ایٹ کی بیگم کی پرائکتہ کتنی جائے گی تو این ای برابر ایک اور این ایس برابر کتنا فیپٹی ٹو پرائکتہ کتنی جائے گی این ای اپون این ایکس یعنی ایک بڑا داون پرائکتہ پی ای جیکل ٹو اجائے گا این ای ایک بڑے باون یہ اس کا انسر آگیا میں سمجھتا ہے یہ کوشن آپ کو بہت اچھے سمجھ میں آگئے ہوگا اب دیکھیں نیچ کوشن میں بتا رہا ہوں اب دیکھیں جو اگلے کوشن ہے وہ پاسے سے ریلیٹ ہوئے پاسے میں کیا ہے ایک پاسے کو دو بار پھینکا جاتا ہے دیکھیں ایک پاسے کو دو بار پھینکا جائے یا دو پاسے ایک ساتھ پھینکے جائیں دونوں کی استطیقی بلکل سیم رہتی ہے تو پانچ کسی بھی بار میں نہیں آئے اور پانچ کم سے کم ایک بار میں آئے اسے میں دیکھیں ایک دوسرا کوشن اور ہے اسے بھی آپ دیکھ لیئے اس میں بھی بلکل سیم یہی والا ہے کہ دو بیوین پاسے کو ایک ساتھ اچھا لگیا ہے نیر میں آنے کی پرائیک تک جاتی ہے یعنی ایک دک آنا اور دونوں پاس پر آئی سنکھیاں کا یوگ دس آنا ہے ان دونوں پرسنوں کا میں ایک ساتھ کر آ رہا ہوں اس کے لیے سب سے پہلے اس کی جو کل پرستیتیاں اب وہ میں لکھوں گا اب دیکھیں آپ کو بتا دیں تو ایک پاسے میں جو ہوتا ہے وہ کتنے نمبر سوتیں جرح بتائیں گے ایک پاسے میں کتنے ہوں گے ایک دو تین چار پانچ اور چھ اسی طرح سے جو دوسرا پاس ہوگا اس میں کتنے ہوں گے اس میں بھی یہ ہوں گے ایک سے لے کے چھے تک اب اب ہمیں کل کہس بنانے ہیں تو کل کہس کیسے بنایں گے دیکھیں یہ میں آپ کو بلکتا داؤں تو پول کیس بڑھانے کے لیے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پہلے پاسے میں مان لیجئے ایک آیا تو دوسرے پاسے میں بھی ایک آ گیا پہلے پاسے میں ایک آیا اور دوسرے پاسے میں دو پہلے پاسے میں ایک اور دوسرے پاسے میں تین پہلے پاسے میں ایک اور دوسرے پاسے میں چار اور پہلے پاسے میں ایک اور دوسرے پاسے میں پانچ اور اس طرح سے میں لکھتا ہوا چلا جاؤں گا تو اس طرح دیکھیں اب دیکھیں یہاں میں نے پورے چھتے پورے کیس لکھ دیا ہے یعنی کہ دو پاسوں میں اچھال میں جو کل کیس بنیں گے وہ چھتیس بنیں گے یہاں پر دیکھیں ایک کل ملا کے یہاں پر یہ چھتیس بن گئے اب اس میں سب سے پہلا پارٹ یہ ہے کہ پانچ کسی بھی بار میں نہیں آئے گا تو اب آپ اس میں دیکھ لیجئے کتنے کیس ایسے ہیں جس میں پانچ بلکل بھی نہیں ہیں تو ایک تو اس میں پانچ نہیں ہے ایک اس میں نہیں ہے ایک اس میں نہیں ہے اور ایک اس میں نہیں یعنی کل ملا کے ان پانچ میں پانچ اور ایک چھے ساتھ آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اور اس کے بعد دیکھیں یہاں سے بلکل گیا ہو گئے بیس اکیس بائیس تیس چوبیس اور یہ پچیس یعنی پچیس کیس ایسے ہیں یعنی کی این ای براغ کتنا ہو گیا جو ہم چاہ رہے ہیں وہ کتنا ہو گیا پچیس ٹھیک ہے اور ٹوٹل این ایس اس کا مطلب شمیرہ سپیس یہ والا اور این کا مطلب ہوتا اس کے اندر اب یہ وہ کہا سن کیا ہمیں نکال لیے پراکتا کیا ہوگی پہلے پارٹ کی پی براغر یعنی کسی بھی بار میں کسی بھی بار میں نہیں آئے گا یعنی پانچ کسی بھی بار میں نہیں آئے گا اس کے اے پارٹ کا دیکھیں یہ آنسر آنے والا پی براغر این ای اپون این ای اپون این ایس یا پورا فرمال لگانتے لے سکتے ہیں انکول پرکار بٹیں کول پرکار یعنی کہ پچیس بٹا چھتیس یہ اس کا حنصر آ گیا کچھ کٹرہ تو کٹ دیں گے ہونا نہیں اب دیکھیں اس کا بی پارٹ بی پارٹ کیا ہے بی پارٹ ہے کہ پانچ سے پانچ کم سے کم ایک بار آئے گا یعنی پانچ کم سے کم ایک بار کم آئے گا جادے جادے کتنی بار آ سکتا تو دیکھیں ایک یہ آلہ ہے ایک اور یہ آگیا ہے دو اور یہاں پر دیکھیں ایک یہ تین اور یہ ایک یہ چار اور ایک پانچ چھے سات آٹ نو دس اور ایک یہ یہاں پر گیار ہے یعنی پانچ کم سے کم ایک بار مال ہے دو بار بھی آ سکتا ہے تو کل ملاک کتنا ہوگا گیا گیار ہے تو جو ہم چاہ رہے ہیں وہ کتنا ہے این ای برابر گیار ہے اور این ایس تو وہی رہے گا جو کی پہلے تھا این ایس برابر کتنا ہے این ایس برابر کتنا ہے چتیس پرائکتہ کتنی ہو جائے گی پرائکتہ پی ای جی کل ٹو این ای اپون این ایس این ای اپون این ایس یعنی کی گیار ہے برٹے چتیس تو میں سمجھتا یہ کوششن آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب دیکھیں ایسی کا جو دوسرا کوششن ہے وہ بھی ایسی پر ریلیڈ اس کوششن کو دھیان سے پڑھ لیجئے دیکھ کوششن میں ہے ایک دیوک آنا دیوک آنک کا مطلب ہے ایک جیسے آنک آنا تو ایک جیسے آنک والے کتنے ہیں جب یہاں سے دھیان سے دیکھیں گے دیوک کا مطلب کیا ہے ایک جیسے آنک والا ایک اور ایک ہے ایک جیسے آنک والا ایک 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 دو اور ایک یہ دیکھیں چار تین اور ایک یہاں پر چار اور ایک یہ پانچ اور ایک یہ چھے دیوک کا مطلب کیا ہوتا ایک جیسے آنک والا تو ایک جیسے آنک کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے تو جو ہم چاہ رہے ہیں وہ کتنا ہو گیا ہم چاہ رہے ہیں این ای یعنی دو کنک آنا چاہیے تو یہ ہے دوسرے کوشن کا فرسٹ پارٹ این ای برا کتنا ہو گیا چھے اور این ایس کتنا ہو گا ابھی آپ کو بتایا تھا این ایس وہی ہو گا جو پہلے تھا تو پرائیکٹہ کتنی ہو گئی پی ای براور فرمولا کیا ہوتا این ای اپون این ایس یا آپ پورا فرمولا لکھ سکتے ہیں پرائیکٹہ براور انکول پرکار بٹے کل پرکار تو انکول پرکار یعنی کی جو ہم چاہ رہے ہیں دو کنک وہ چھے ہیں کل پرکار کتنے ہیں چھتیس اچھے سے چھتیس کو ہم بھاگ دیں گے آگے آنسار ایک وٹے چھے اب دیکھیں اسی کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ دیکھیں سیکنڈ پارٹ کیا سیکنڈ پارٹ ہے کہ دونوں پاسوں پر آئی سنکھیاں کا یوگ دس آنا ہے یعنی کی دونوں پاسوں پر انکو کا یوگ کتنا ہونا چاہیے دس تو دس والے کتنے ہیں یہ چھاٹ لیے دیکھیں انکو کا یوگ دس تو پہلے میں تو کچھ نہیں ہے اس والے میں دیکھیں دو پانچ دو چھے یہ بھی نہیں ہے اب اس کے بعد انکو کا یوگ دس آنا ہے تو تین یا چھے اب یہاں بھی نہیں ہے دیکھیں چار پانچ چھے یہ کیا آگے دیکھیں ایک تو یہ آگیا میں اس کو الگ پہنسے کر دیتا ہوں دس انکو کا یوگ والا کتنا ہے ایک یہ ہے ایک اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ایک ہو گیا یہ ہو گیا دو اور انکو کا دس یوگ دو اور ایک یہ تین تو کتنے کیس ہو گئے تین کیس ہو گئے تو انکو کا یوگ والی کتنی کنڈیسن ہے تین کنڈیسن تو انکول پرکار یعنی جو ہم چاہ رہے ہیں وہ کتنے ایک دو تین یعنی کہ انگو کا یوگ دس والے کیس کتنے تین اکول کتنے ہیں یہاں سے چھتیس تو پرائیکتہ کتنے ہو گئی تین بٹے چھتیس یعنی تین سے سکارٹ لی تین ہی کم تین تین دونی چھا ہے یعنی کہ ایک بٹے بارہ اس کی جو ہے پرائیکتہ ہو گئی یہ کوششن سمجھ میں آگیا آپ دیکھیں اگلا کوششن ایک تھیلے میں پانچ لال یعنی کتنے گئندے پانچ لال گئندے اور کچھ نیلی گئندے تو کچھ نیلی گئندے میں نے فلال مان لی ایکس تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں مانا ٹھیک ہے کچھ نیلی گئندے اس تھیلے میں سے نیلی گئند نکالنے کی پرائیکتہ یعنی اس کی جو پرائیکتہ ہے وہ لال گئند نکالنے کی پرائیکتہ کی دونی ہے تو تھیلے میں نیلی گئندوں کی سنکھیا یعنی ہمیں X کمان نکالنا تو پہلے میں نکال لیتا ہوں لال گیند نکال لے کی پرائکتہ تو لال گیند نکال لے کی پرائکتہ تھوڑا میں نیچے کر لیتا ہوں لال گیند نکال لے کی پرائکتہ کتنی ہوگی جب آپ بتائیں گے انکول پرکار بڑے کل پرکار یعنی لال گیند کتنی ہے 5 اور کل کتنی ہے 5 plus X ٹھیک ہے اس طرح نکال لیں گے نیلی گیند نکال لے کی پرائکتہ نیلی گیند نکال لے کی پرائکتہ تو اس سے انتر کرنے کے لیے میں اس سے کہہ دیتا ہوں پی ای ون اور اس سے کہہ دیتا ہوں پی ای ٹو تو نیلی گیند کتنی ہے X اور ٹوٹل کتنی ہوگئی 5 plus X یہ بھالی بات سمجھ میں آگئی 5 plus X اب دیکھیں کوشن میں کیا دے رکھا ہمیں ہمیں دے رکھا ہے کہ جو ہے کوشن میں پڑھ لیئے ایک بار ہو اس میں دے رکھا ہے کہ نیلی گین نکالنے کی پرائکتہ یعنی کی یہ والی یہ لال گین نکالنے کی پرائکتہ کی دھگنی ہے یعنی کی گیون ڈیٹ دیا ہے کیا دے رکھا ہمیں پی ای ٹو برابر ڈبل پی ایون سمجھے میں آگئی اب دیکھیں نیلی گین نکالنے کی پرائکتہ لال گین نکالنے کی پرائکتہ کی دھگنی ہے تو اب ہم یہاں پر ویلو رکھ دیں گے تو پی ٹو کتنا ہے ایکس اپون فائی بلس ایکس اب دیکھیں ٹو ایسی رہے گا پی ایون کتنا ہے فائی بلس ایکس اب دیکھیں ہاں سے فائی بلس ایکس ہے فائی بلس ایکس کینسل ہو گیا اب اس کو سول کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں تو ایکس یہاں ایسی رہے گا اور پاندھونی دس تو کتنی گیند آگئی ہیں دس تو اس کا انصار آگئے دس تو نیلی گیندو کی زنگیاں کتنی ہو گئی دس دیکھیں اوشن آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا میں سمجھتا ہوں آپ کو ہمارے دورہ بنائے گئے ویڈیو پسند آ رہے ہوگئی اگر آپ کو ہمارے دورہ بنائے گئے ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا ساتھ میں آپ کے جو فرینڈ ہیں ان کو واتس اپ فیس بوک اور انسٹیگرام پر شیئر بھی کیجئے گا دیکھیں آپ کا جو لائک اور سبسکرائب ہیں یہی ہمارے لئے موٹیویشن ہے ہماری جتنی بھی ویڈیو وہ سارے کی ساری ویڈیو بلکل نسلک ہیں کیول آپ کے لائک اور سبسکرائبشن ہی ہمارا جو ہے ایک ترہی سے فیس ہے تو آپ کی اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ ایس پی میس چینل پر بنے رہیے گا تب تک کے لیے جائے ہیں موسیقی